پورے ملک کی طرح منڈی احمد آباد میں بھی سال دوہزار اکیس کی پہلی پولیو کی قومی مہم کا آغاز ہو چکا ہے جس میں پیدائش سے لے کر پانچ سال کی عمر تک کے بچوں کو پولیو کی بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی قطرے پلائے جا رہے ہیں پولیو مہم کے انچارچ محمد احمد بٹی یونین کونسل میڈیکل آفیسر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا منڈی احمد آباد میں بارہ پولیو کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں ریپورٹ ساجد بٹی فاسٹ نائنٹی رونیوز اوکارا ہوانا جنگ روڈ دربار ڈھنڈے شاہ مزدہ اور کار میتصادم حادثہ دھند کے بائیس پیش آیا حادثے میں کار پر سوار دو افراد زخمی ریسکیو عملے نے زخمیوں کو ابتدائی طیبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتار منتقل کر دیا ریپورٹ کامران میٹھو فاسٹ نائنٹی رونیوز چنیوٹ سلطانپور تحصیل علیپور میں نشے کا کاروبار اروچ پر نسلوں کی نسلیں تباہ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں سٹوڈنٹ اور کئی گھروں کے لڑکے اس نشے میں تباہ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی پیو مزفرگر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ریپورٹ امانولا مجاہد فاسٹ نائنٹی رونیوز علیپور صلاح ملاکن پی ڈی ایم جلسہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کسٹم ملاکن گیٹوے پر محمد علی شاہ باچا اور سید احمد علی شاہ باچا کی قیادت میں مین شہرہ سکھاکورٹ میں بلاول بھٹو کے استقبال کے لیے پر پور ریلی کے ساتھ منتظیر ریپورٹ سلزمین خان فاسٹ نائنٹی رونیوز کے پی کے ڈی پی ایب ڈاباد یاسی رافریدی نے شاندار کارکیدگی پر ڈیچک وائرلیس آپریٹر محمد آیاز کو سیڈیفکیٹ نقد انعام اور ایوارڈ سے نوازا محمد آیاز کی فیملی نے ڈی پی او یاسی رافریدی کے اس اقدام کو خوبص رہا اور ڈی پی او کو خراج تحسین پیش کیا ریپورٹ سلزمین خان فاسٹ نائنٹی رونیوز کے پی کے